بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے خان صاحب کا ایک بیان رکھیں گے جو اس وقت پورے سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہے اور بڑے مزے مزے کے عوام کمنٹس کر رہی ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ خان صاحب گیدڑ کس کو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں غور سے سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں ایک چیز کہتا ہوں اپنی پاکستانی قوم کے لیے کہ ایک ایک فوج ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی تو پیارے پاکستانیوں یہ آپ نے خان صاحب کا کلپ دیکھا جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج اگر شیروں کی ہو اور اس کا سپہ سالار سربراہ اگر گیدڑ ہو تو وہ فوج جو ہے وہ ہار جاتی ہے تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے جو ہے کس کی طرف اشارہ کیا اور گیدڑ کون ہے پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے اس شاکس کا نام ضرور لکھیں اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں بات کرنی ہے یہ ہمارے امپورٹڈ وزیر آزم عالمی سازش کے نتیجے میں ہم پر مسلط ہونے والے اس کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ یہ وزیر آزم بن جائے گا لیکن بس ایک سازش ہو گئی میر جعفر میر صادق کی وجہ سے جو ہے یہ وزیر آزم بن گیا اور اب اس کی ڈرامے بازیاں ہی ختم نہیں ہو رہی اکل نام کی اس شخص کے اندر چیز نہیں ہے میں حیران ہوتا ہوں اس کی حرکتیں دیکھتے ہوئے کہ بھائی جس نے بھی اس کو وزیر آزم بنایا کچھ تو دیکھ لیتا کہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں کسی قسم کی کوئی کوالٹی جو ہے اور ریٹر والی اس شخص کے اندر رہی ہیں اور اس کو وزیر آزم بنا دی ہے اور اب یہ حرکتیں الٹی سیدھی کرتا پھیر رہا ہے اور پاکستان اور پاکستانیوں کا نام ڈبور ہے اب یہ حساب دان آپ کہہ لیں اس کو اس نہ جائے وہ ایسا حساب کیا ہے سارا کچھ جو ہے نا وہ بندے کے سر کے اوپر سے چلا گیا اب یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے یہ آپ ذرا دیکھ لیں سن لیں اسی امپورٹڈ وزیر آزم کا جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی امداد ہمیں باہر سے ملے گی سلاب زدگان کے لیے اس کا ستر فیصد جو ہے وہ سندھ کو جائے گا باقی تیس فیصد جو ہے وہ بلوچستان کو جائے گا اور پھر جو پیچھے بچ جائے گا وہ چاروں صوبوں میں تقسیم ہوگا مطلب ستر فیصد چلا گیا سندھ کو تیس فیصد چلا گیا بلوچستان کو وہ پیچھے بچا کیا ہے جو تنہیں چاروں صوبوں میں بانٹنا ہے تو یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیں اس کا کہ کیا کہہ رہا پھر آگے مزید بات کرتے ہیں اسی فیصد جائے گا سندھ کو اور تیس فیصد جائے گا بلوچستان کو اس کے بعد جو ترسیل ہوگی وہ چاروں صوبوں میں حساب گدر جو سا وہ ہوتا جائے گا جلن اختر نہیں ہو پہرے پاکستانیوں اپنے ویڈیو کلپ دیکھا اس شعباز شریف کا جس میں وہ کہہ رہا کلیر کٹ کے تیس فیصد جو ہے وہ ہم دیں گے بلوچستان کو ستر فیصد دے دیں گے سندھ کو اور باقی چاروں صوبوں میں تقسیم کریں گے وہ باقی تو کھوتے تھا صرف تقسیم کرنا ہے جب ستر ادھر چلا گیا تیس ادھر صوبوں پورا ہو گیا تو پیچھے بچا کیا ہے جو تُو نے تقسیم کرنا چاروں صوبوں میں تو یہ ہے جی ہمارے وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یہ ان کا حساب کتاب ہے کوئی سوچنے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اوریٹرز والی لیڈرز والی کوئی آپ کہلیں کہ چیز نہیں ہے اس شخص کے اندر یہ ایک کلرک لگنے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے کلرک بھی چھوڑا ہی ہے چپڑاسی بننے کے بھی قابل نہیں ہے چپڑاسی کو بندہ کہتا ہے یہ فائل یہ پکڑ فرانے کمرے میں دے کہ آپ اس کو وہ فائل دیں گے یہ گھر لے کے چلا جائے گا یہ چپڑاسی بننے کے بھی قابل نہیں ہے اور ملک کا جب وزیراعظم اس کو بنا دیا گیا ہے ایک اور ویڈیو کے لیے پیس کی جو ہے وہ بڑی وائرل ایوی ایس کی سوچل میڈیا پہ عام کے کہکے ہی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے ہنس ہنس کے جو ہے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ بھئی یہ کیا فلم چال رہی ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ امریکہ ماں گیا بھائی چھے دن کے دورے پہ اور آج ایک جگہ غالباً یونائٹڈ نیشن کی وہ بیلڈنگ ہے جو بتاتے ہیں بڑی لمبی چوڑی سی ہے اس بیلڈنگ میں یہ کئی انٹر ہوا ہے جانے لگا ہے اس کو سیکیورٹی نے روکا ہے اور سیکیورٹی نے پوچھے ہاں بھائی سجن کی تھے اس نے کہا ہے میں پاکستان کا وزیراعظم ہوں پھر انہوں نے کہا اچھا چال آ جائے یارو جانے تم ہی کی یاد کرسی تو یہ چھوٹا سا ویڈیو کلیپ ہے کوئی دس بارہ سیکنڈ کا یہ آپ دیکھ لیں کس طرح شباز شریف آیا ہے سیکیورٹی نے اس کو روکا ہے اور پھر اکیلے اس کو جانے دیا ہے یہ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانی ہوں آپ نے دیکھا شباز شریف کو جو ہے بس سیکیورٹی نے روکا ہے وہ رکا ہے کوئی چند سیکنڈ کے لیے پھر انہوں نے اس کو اکیلے جانے دیا باقی جو ساتھ سٹاف تھا وہ جو ملیٹری سیکریٹری تھا اس کو بھی انہوں نے روک لیا ہے اور سیدھا جو ہے اس کو کہا ہے کہ بھئی اب تو چلا جا عوام اس پر مزاق اڑا رہی ہے کمنٹس کر رہی ہے یہ تو دو چار سیکنڈ اور دیری ہو جاتی شباز شریف نے خود ہی پینٹ اتار دینی تھی عوام کہہ رہی ہے تو وہ یار کسی سرکس کا کلاؤن لگ رہا ہے اس کو تو چلنا تک نہیں آتا کس طرح اس کو وزیراعظم بنا دی ہے اب پرسنیلٹی نہیں ہے جی وزیراعظم والی اب کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اور یہ معاملات ہو گئیں اب اس طرح سے تو یہ کلپ بھی جو ہے وہ بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا اس کے پہ بھی جو ہے وہ کہہ کے لگائی جا رہی ہیں وہ تھوڑی سی بھی رتی برابر کوئی غیرت شرم ان کے پاس سے گزری بھی ہوتی نہیں یہ استیفہ دے کے گھر چلا جاتا جتنی بیزتی اس کی ہو رہی ہے لیکن یہ عزت غیرت والا سسٹم ہی نہیں ہے جی ان لوگوں کا رتی برابر نہیں ہے دور دور سے بھی نہیں گزری بھی تو کہاں ان لوگوں نے استیفہ دینے ہیں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ